اندور اور خرگون کی بیچ بسے کھل گھاڑ کا جک آتے ہی جہن میں ایک دردناک تصویر سامنے آتی ہے وہ تصویر تھی ایک بس کی پانی میں تیرنے کی ایک کے بعد ایک کلاس پہاں نکلنے کی یقیناً حاصر دردناک تھا اور اپنے پیچھے ایک سوال بھی چھوڑ گیا ہے جس سوال کا جواب نہ کی پرساسن کے پاس ہے اور نہ کسی اور کے پاس یہ سوال ایک رہیسی بنتا جا رہا ہے ایک بس سڑک ہاتھ سا اور بارہ شب یہ ایک مکمل دردناک داستہ ہے جسے سننے والوں کے نہ صرف رونگٹے کھڑے ہو گئے بلکہ پریجنوں کی آنکھوں سے آنسوں کا سلاب بھی آ گیا صبح ساڑھے سات بجے مہراشت کی بس اندور کے سروٹے بس ٹینڈ سے روانہ ہوئی تو اس بس میں سوال بارہ لوگوں نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ ان کا انتیم سفر ہے اس کے بعد اس دنیا سے وہ رکھ ست ہو جائیں گے اپنوں کو آخری الویدہ بھی نہ کہہ پائیں گے خالگٹ میں ماں نرمدہ ندی میں گری بس میں سوال بارہ لوگوں کے شب بہار تو نکال لیے گئے ہیں لیکن ان سب کے بھی ایک شخص شاید اپنی قسمت کو دے اوپر والے کا شکریہ آدھا کر رہا ہوگا کہ اس کی قسمت نے موت کو بھی مات دے دی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بس میں سوال سبھی کے شب نکال لیے گئے تو بچا کون دراصل حادثت سے پہلے بس ایک مدوبن بھوٹل پر رکھتی ہے لوگ ناشتہ کرنے اترتے ہیں سب واپس بس میں آ جاتے ہیں لیکن ایک شخص ناشتہ کرتے ہوئے لیٹ ہو جاتا ہے اور بس کو مس کر دیتا ہے یہ کسی فلم کی کہانی نہیں ہے اس سچائی پر بھروسہ کرنے کے لیے ہم نے ایک نیجی بس کنڈکٹر سے بات بھی کی جو اس حادثے سے پہلے اس بس کے ڈرائیور سے دھابے پر ملا تھا جو حادثے کے وقت بس چلا رہا تھا انہوں نے صاف کہا کہ ایک یاتری یہی چھوٹ گیا تھا اور وہ مقدر کا سکندر نکلا سوم مارکو دھار کے گھل گھاٹ میں بھیسر سڑک حاصلے میں بارہ لوگوں کی موت جاتی ہے رونگ سائیڈ آ رہے ہیں بائک سوار کو بچانے کے چکر میں بس انینتی دھوکہ سیدھا نحمدہ رہنڈی نے جا گر دیا اس وقت ہمارے ساتھ میں چسمدید ہے اوپرکاس راٹھور جی یہ ان کی جو ملاقات ہوئی تھی یہ حاصلے کے ٹھیک دس سے پندہ میرے پہلے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور مدومن جو ایک دھامنود بائی پاس پہ ہوتل ہے وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی کیا اکثر آپ لوگ مدومن بھی رکھتے تھے ہاں ہاں وہی رکھتے ہیں وہی ملاقات ہوئی تھی لگمت کیا وقت ہو رہا ہوگا جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس کے لئے ساڑھے نو خریب ہو رہا تھے نو سوہ نو کیا بات چیت ہوئی تھی اس وقت کنڈیکٹر رائیبر سے آپ کی دنڈے کے ماملے میں بات ہوئی تھی سنا آپ نے جاکھو راکھے سائیاں مار سکے نہ کو یہ کہاوت اس شخص پر بکھو بھی سٹھیک بیٹھتی ہے جس کی قسمت نے اسے موت کے موہ سے بھی بچا لیا پہلی مرتبہ تو ہمیں بھی یقین نہیں ہوا کہ یہ سچ ہے ایک شخص بس میں چڑھنے سے چوک گیا ہمارے سمباداتا مطلیش گپتہ نے ایک بار پھر اس بات کا ذکر کیا تو جب آپ پھر وہی آیا کیا بتایا تھا اس دن یادریوں کو لے کر بارہ چودہ سواری ہے بارہ چودہ سواری ہے اور درائیبر کنڈیکٹر رہا بس میں سوار لوگوں میں سے کوئی بھی اس حادثے کی دانستہ بیان کرنے کے لیے زندہ نہیں بچا حادثے کی تصویریں راؤنگٹے کھڑی کر دینے والی تھی لیکن حادثے کے بیٹھ ہوتل پر تھوڑی دیر کی دیری کی وجہ سے ایک شخص موت کی بس پر سوار ہونے سے بچ گیا اور یہی دیری اس کے لیے دوسری زندگی بن کر آئے حادثہ کب کہاں کیسے ہو جائے یہ کوئی نہیں زانتا ہے بے سک یہ حادثہ دردناتا جب بس ڈھابے پر رکھی واپس سبھی لوگ شڑ گئے ایک سخص ناستہ کرتے ہوئے چھوڑ گیا پہلے تو اسے افسوس ہوا ہوگا لیکن بعد میں سخص اپنی قسمت مر ساید خوزی بنا رہا ہوگا بے لئے اس کو پڑا دیم نور جسکے